اسلام علیکم میں ہوں دین امچاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن آج میں آپ کو ایک بک کا ریفرنس دینے جا رہا ہوں جسے لکھا ہے گیری ماجنر نے اور اس بک کا نام ہے دہ گولڈن ریشو اور اس میں ان کا دعویٰ ہے کہ ہماری کعنات میں جتنی بھی خوبصورتی ہے اس کے پیچھے ریاضی یعنی میتھمیٹکس کا ہاتھ ہے اور انہوں نے اپنی بکس میں بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا جس میں گولڈن ریشو کو سب سے زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے اور یہی چیز آج اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ گولڈن ریشو کیا ہے اور اس کا ہماری قدرت کے ساتھ کیا تعلق ہے اور میتھمیٹکس ہماری قدرت میں کیسے زم ہو کر ہماری چیزوں کو خوبصورت بناتا ہے تو میں آپ کو یہاں پر ایک تصویر دکھا رہا ہوں یہ ایک سپائرل کی تصویر ہے جسے گولڈن ریشو کہا جاتا ہے لیکن اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ابھی دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں کہیں نظر ضرور آئیں گی مثلا آپ انسان کے کان کو دیکھیں تو آپ وہ وہاں پر گولڈن ریشو نظر آئے گی اسی طریقے سے ہم جب طوفانوں کو دیکھتے ہیں ہاریکینز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں گولڈن ریشو یعنی سپائرل شکل نظر آتی ہے اگر ہم پھول کو دیکھیں تو پھول کی پتیوں میں بھی ہمیں سپائرل شیپ نظر آتی ہے گولڈن ریشو نظر آتی ہے لہروں میں دریاں کی رہروں میں سمندر کی لہروں میں بھی آپ کو گولڈن ریشو ملتی ہے زمین سے باہر نکلیں اور خلا میں چلے جائیں گلیکسیز سپائرل ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں گولڈن ریشو نظر آتی ہے ہمیں سپائرل شیپ نظر آتی ہے لیکن یہ گولڈن ریشو آتی کہاں اس کے لیے ہم چلتے ہیں ایک میتھمیٹیشن جن کا نام ہے فیبناوچی فیبناوچی نے ایک سیریز دی جسے ہم فیبناوچی سیریز کہتے ہیں یہ ایک گروت سیکنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سیکنس ہے جو کسی چیز کے بڑھنے کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے اور اس کی کریکٹر سٹکس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کیسے بڑھتی ہے اور گولڈن ریشو فیبناوچی سیریز سے آتی ہے تو سب سے پہلے ہم فیبناوچی سیریز پڑھتے ہیں کہ وہ ہے کیا ہم دو نمبر لیتے ہیں زیرو اور ایک ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اگلا نمبر آ جائے گا ایک اب اگر میں ان دو پچھلے نمبروں کو ایڈ کروں ون اور ون کو تو میرے پاس آ جائے گا دو اب اگر میں دو میں پھر ایک پچھلا ایڈ کروں تو میرے پاس آ جائے گا تین تین میں پھر پچھلا ایک ایڈ کروں تو آ جائے گا پانچ پانچ میں پھر پچھلا ایک ایڈ کروں تو جواب آئے گا آٹ تو اس طریقے سے جب ہم دو پچھلے نمبروں کو ایڈ کر کے یعنی ایک پریزنٹ نمبر اور ایک پچھلا نمبر ان کو ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اگلا نمبر آتا رہتا ہے اور اس طریقے سے فیمنوچی سیریز بنتی رہتی ہے تو یہاں پر زیرو ون تھا اگلا ہے ون ون کو ون میں ایڈ کیا ٹو آ گیا ٹو کو ون میں ایڈ کیا تھری تھری کو ٹو میں ایڈ کیا فائی فائی کو تھری میں ایڈ کیا ایڈ ایڈ کو فائی میں کیا تھرٹین تھرٹین کو ایڈ میں کیا اکیس اکیس کو تھرٹین میں ایڈ کیا تھرٹی فور اور اس طریقے سے آگے فیمنوچی سیریز چلتی رہتی ہے تو یہ تو ایک فیمنوچی سیریز کا سیمپل آئیڈیا تھا لیکن اس کو ویجولائز بھی کر سکتے ہیں آپ ایک درخت کو اگتے ہوئے دیکھیں اس کے پیٹرن کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک برانچ ہے اس کے بعد ہمارے پاس دو برانچز ہیں کیونکہ one اور one کو add کیا تو ہمارے پاس two آ گیا تو ہمارے پاس δو برانچز ہیں پھر ہمارے پاس two اور one کو add کیا three branches آپ دیکھیں one, two, three پھر ہمارے پاس five branches ہیں one, two, three, four, five اور اس طریقے سے آپ دیکھیں تو اس کی برانچز آجتہ آجتہ آگے evolve کرتی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ پھلکل فیمناچی سیریز کو فالو کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درختوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایکچولی فیمناچی سیریز ہی نظر آ رہی ہوتی ہے یہی سیریز ہمیں پھولوں میں بھی ملتی ہے پھولوں کی پتیوں میں ملتی ہے کئی پھول ایک پتی کے ہوتے ہیں کئی پھولوں کی دو پتیاں ہوتی ہیں تین پتیاں ہوتی ہیں پانچ پتیاں ہوتی ہیں چونتیس اکیس تیرہ آٹھ آپ پھولوں کو گنتے جائیں اور آپ کو جگہ جگہ فیمنوچی سیریز نظر آئے گی آپ کو پلانٹس میں نظر آئے گی آپ کو پھولوں کی پتیوں میں نظر آئے گی ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ قدرت میں فیمنوچی سیریز کو فالو کیا جاتا ہے چاہے آپ سورج مکھی کے پھول کو دیکھے تو آپ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو سپائرل شکلیں نظر آرہی ہیں یہ آپ دیکھیں سپائرل ہیلیکل شکلیں آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں گولڈن ریشو کی طرح اور آپ مختلف پلانٹس اور فروٹس کو دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو ہیلیکل شیپس نظر آتی ہیں ہماری قدرت میں نیچر میں ہمیں زمین پر ہر جگہ ایسی شیپس نظر آتی ہیں لیکن یہ شیپس بنتی کیسے ہیں میں نے آپ کو فیبنوچی سیریز کے بارے میں بتایا ایک ایک تو اگر میں ایک سکوئر بنا دوں جس کے ایک سائیڈ کی لینٹ ون یونٹ ہو دوسرہ سکوئر اس کی بھی ون یونٹ ہوگی تیسرہ سکوئر جو ہوگا وہ ٹو ڈبل ہوگا کیونکہ اس کی ایک سائیڈ کی لینٹ اب ٹو یونٹ ہوگی اس سے بڑا سکوئر اس کی تین یونٹ ہوگی پانچ یونٹ ہوگی آٹھ یونٹ ہوگی تو اب دیکھیں فیبنوچی سیریز بھی بن رہی ہے ون ون ٹو تھری فائیو ایٹ اور اس کے ہم نے سکوئرز بنا رہی ہیں اب ان سکوئرز کو ہم نے جوڑنا ہے اور وہ کس طریقے سے جوڑنا ہے پہلے میں ایک اور ایک کو جوڑوں گا آپ دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹے سکوئرز کو جوڑا اور اس کے بعد ان کے ساتھ دو والا سکوئر رکھ دیا پھر ہم نے تین والا سکوئر رکھا پھر ہم نے چار والا سکوئر رکھا پھر پانچ والا سکوئر رکھا پھر چھے والا چھے والا تو نہیں آٹھ والا سکوئر رکھا پھر تیرہ والا سکوئر رکھا اور پھر اکی سالہ سکوئر رکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ سارے سکوئر کٹھے ہوتے جائیں گے اور اس کے بعد یہ فیبنوچی سپائرل کی شکل اختیار کرے گا کیسے کہ ہم نے یہ ون کا سکوئر رکھا یہ ون سکوئر یہ بھی ٹو کا سکوئر تھا جس کی سائٹ ٹو کے برابر تھی ٹری فائیو ایٹ اور اب ہم نے ون کو ڈائیگنل ہی ملانا ہے ایک کرو سے پھر یہاں سے اس کے ڈائیگنل کو ایک کرو سے ملانا ہے پھر اس کے ڈائیگنل کو ایک کرو سے ملانا ہے اس طریقے سے ہم ایک سپائرل دراؤ کریں گے اور یہ سپائرل ہمیں گولڈن ریشو کے بارے میں بتائے گا تو گولڈن ریشو کیا ہے گولڈن ریشو ایک ایرریشنل نمبر ہے جس کی ویلیو ہے 1.618034 اور یہ آگے چلتا رہے گا اسے فائی کہا جاتا ہے اور اس کی دیفینیشن کیا ہے کہ اگر آپ نے دو نمبرز کو ایڈ کیا آپ نے اے اور بی کو ایڈ کیا اور آپ کے پاس ایک تیسا نمبر آگیا سی ان دونوں نمبرز میں اے نمبر بڑا ہے اور بی چھوٹا ہے تو آپ کے پاس اگر ہم سی کو ڈیوائٹ کریں گے اے پر تو میرے پاس آنسر آئے گا 1.618 اور چلتا جائے گا اور اسی طریقے سے اگر میں اے کو ڈیوائٹ کروں گا بڑے نمبر کو جن کو ایڈ کیا تو ان میں سے جو بڑا نمبر ہے اس کو ڈیوائٹ کروں گا بی پر تب دی میرے پاس 1.618 آئے گا اور ان نمبرز کو ہم فیمنوچی سیریز سے لے سکتے ہیں اور ہمارے پاس گولڈن بیشو ایگزیس کرتی ہے ان نمبرز میں تو میرے پاس یہاں پر جو ایک ریکٹینگل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ییلو ریکٹینگل ہے اس کی ایک سائیڈ ہے 1 اور اس کی دوسری سائیڈ ہے 1.618 5 کے برابر ہے اور اس ریکٹینگل کو یوز کرتے ہوئے ہم وہ سپائرل بناتے ہوتے ہیں آپ نے وہ سپائرل دیکھا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایسے ریکٹینگل میں بنتا ہے جس کی ایک سائیڈ بہت بڑی ہوتی ہے اور ایک سائیڈ چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 1 ریشو 1.618 ہوتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ویسے سپائرل ہم نے بنایا تو یہ سپائرل اسی وجہ سے بن سکتا ہے کہ آپ کا یہ ریکٹینگل جو بڑا ریکٹینگل ہے ویسے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا بڑا ریکٹینگل ہے اس میں 1 اور 1.618 کی ریشو ایکزیسٹ کرتی ہے گولڈن ریشو ریکٹینگلز آپ کو یہاں پر میں نے دکھا دیا ہے لیکن صرف گولڈن ریشو ریکٹینگلز میں ایکزیسٹ نہیں کرتی بلکہ جو چیز ہمیں نہیں بتائی جاتی وہ یہ ہے کہ گولڈن ریشو سرکلز میں بھی ایکزیسٹ کرتی ہے اور ٹرائنگلز میں بھی کرتی ہے تو میں یہاں پر آپ کو مختلف سرکلز دکھا رہا ہوں اور ان سرکلز کے ڈائیمیٹر دیکھیں تو یہ آسطہ آسطہ بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ اگر دیکھیں تو ان میں آپ کو فائی ایکزیسٹ ہوتا نظر آئے گا آپ یہ دیکھیں یہ جو سرکل ہے اس کا ڈائیمیٹر اور اس کا ڈائیمیٹر یہ بی ہے یہ اے ہے تو اگر ان کے ڈائیمیٹر اس طریقے سے ہیں کہ ان کی ریشو 1.618 بن سکتی ہے تو یہ گولڈن سرکلز ہوں گے ریکٹینگلز کے بارے میں بتا جائے ٹرائنگلز کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ایک ایسے ٹرائنگلز بنایا جائے جس کی ایک سائیڈ 1 ریشو دوسری سائیڈ کے 1.618 کے ہو تو ہمارے پاس ایسے ٹرائنگلز گولڈن ٹرائنگلز باتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ان کو آپ کٹھا کرتے جائیں تو آپ کے پاس ایک شکل آتی جاتی ہے تو آپ کے پاس ریکٹینگلز بھی ہیں گولڈن ریکٹینگلز گولڈن سرکلز گولڈن ٹرائنگلز بھی ہیں اور آپ کو سپائرل جو گولڈن ریکٹینگلز میں آپ کو نظر آتے ہیں وہ آپ کو پوری کائنات میں نظر آتے ہیں وہ سمندروں میں بھی نظر آتے ہیں پودوں میں نظر آتے ہیں آپ کو شیلز میں نظر آتے ہیں آپ کو کائنات میں سپیس میں نظر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو میں مختلف یہاں پر ایسی پکچرز دکھا رہا ہوں جو آپ خود ہی دیکھ لیں گے اور آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کو کیسے اس گولڈن ریشو ہر جگہ نظر آتی ہے اور یہ ہماری کائنات کی خوبصورتی کا باعث ہے ہماری کائنات میں جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ اس ریشو سے آتی ہے جسے ہم ماتھمیٹکس میں ڈیفائن کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک سورج مکھی سن فلار کا فلار دکھا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو انٹی کلوک وائز سپائرل ہیں وہ پچپن ہیں اور جو کلوک وائز سپائرل ہیں وہ چونتیس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپائرل تو ان کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس پھر گولڈن ریشو آ جاتی ہے ون پوائنٹ سکس ون ایٹ اور یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو سورج مکھی کے خوبصورتی ہے اس کے فلار کی اس میں بھی گولڈن ریشو کا بہت زیادہ ہاتھ ہے انسانوں نے گولڈن ریشو پر بہت زیادہ کام شروع کیا اسے اپنی کنسٹرکشن میں یوز کرنا شروع کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قدیم امارتیں ہیں ان میں بھی گولڈن ریشو استعمال ہوئی ہے یونانیوں نے جو امارت بنائی اس میں گولڈن ریشو آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ فرانس کی امارتیں دیکھ سکتے ہیں آپ آئی فل ڈائیور دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو یہ ون ریشو ون پنٹ سکس آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ گولڈن ریشو استعمال ہو رہی ہے اسی طریقے سے جب ملسلیوں نے پائرامیٹ کو بنایا تو وہاں پر بھی ہمیں فائی کئی جگہ پر نظر آتا ہے تو وہاں پر آپ کو دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں فائی اور فی ان کے برمے میں میں ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن گولڈن ریشو کا اس میں بھی ہاتھ ہیں اگر آپ کمپیوٹر گرافکس کی طرف آتے ہیں تو آپ کو پیپسی کے اشتہار میں گولڈن سرکلز کا استعمال نظر آئے گا تویٹا پیپسی یہ جتنے بھی مختلف کمپیوٹر گرافکس سے ہم لوگوز بناتے ہیں اس میں گولڈن ریشو کا استعمال اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس سے گرافکس بہت زیادہ خوبصورت بنتے ہیں اور آپ کو بہت اچھا ویڈیو ایفیکٹ دیتے ہیں آپ ہونڈا کا اگر گرافکس دیکھنے لوگو دیکھنے وہاں پر بھی آپ کے یہ چیز نظر آئے گی گاڑیوں کی ڈیزائننگ میں انجینئرنگ میں گولڈن ریشو کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے راکٹس کو ڈیزائن کرنے کے لئے گاڑیوں کو ڈیزائن کرنے کے لئے ٹرینز کو ڈیزائن کرنے کے لئے بھی گولڈن ریشو کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ایون یہاں پر کے کوک یا دوسری سوڈا باٹلز کو جب ہم ڈیزائن کرتے تو وہاں پر بھی کئی جگہ پر گولڈن ریشو کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے آپ کو کئی جگہ فائل نظر آئے گی آپ کو گولڈن ریشو نظر آئے گی آپ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پاں میں اپنے چہرے پر اپنے ناف سے لے کے پاؤں تک اور ناف سے لے کے سر تک آپ کو ہر جگہ پر گولڈن ریشو نظر آئے گی اور یہ ساری چیزیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اور اسٹیبلشٹ فیکٹس ہیں یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو میں اپنی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو اپنے ہاتھوں میں فیمنوچی سیریز بھی نظر آئے گی آپ دیکھیں دو تین پانچ آٹھ اور یہاں پر آپ کو کئی جگہ پر گولڈن ریشو نظر آئے گی تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو باڈی بنائی گئی ہے اس میں بھی گولڈن ریشو کا بہت اہم عمل دخل ہے اور ہماری باڈی کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں جو انجنئنگ ہے اس میں بھی گولڈن ریشو نظر آ رہی ہے آپ کو اپنے فنگر پرنٹس میں تھم پرنٹس میں بھی گولڈن ریشو نظر آئے گی سپائرلز نظر آئیں گے اسی طریقے سے میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا کہ انسان کی باڈی میں مختلف جگہ ہمیں گولڈن ریشو نظر آتی ہے کانوں میں نظر آتی ہے لیکن جو دانت شروع کے دو بڑے ہوتے ہیں ہمارے اوپر والے دانت بڑے ہوتے ہیں تو اس کی ایک وجہ بھی گولڈن ریشو ہے آپ کو حسی تو آئے گی یہ بات سن کر لیکن یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ ہمارے جو دانت ہیں دونوں وہ بھی وہاں پر بھی ہمیں فائی نظر آتا ہے گولڈن ریشو نظر آتی ہے کیوں نظر آتی ہے ہم یہ نہیں جانتے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری باڈی میں آرگنز میں اگر ہم اندر چلے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یوٹرس میں گولڈن ریشو ہے گارڈین نے اس رپورٹ کو پبلش کیا ہمارے دماغ میں گولڈن ریشو ہمیں نظر آتی ہے طرف جائیں تو آپ کو ڈی این اے میں بھی گولڈن ریشو نظر آئے گی اگر آپ اپنے ڈی این اے کے دو میجرمنٹس کو ایک لینٹ وائز اور ایک ویٹ وائز ان کو آپس میں ڈیوائیڈ کریں تو آپ کو فائی نظر آئے گی تو گولڈن ریشو کا استعمال ہمارے ڈی این اے میں بھی ہو رہا ہے اور اس سے اگر ہم نیچے چلے جائے تو ایٹمز میں بھی آپ کو کئی جگہ پر اٹامک سٹرکچر میں گولڈن ریشو نظر آتی ہے فائی نظر آتی ہے کوانٹم میکینکس کو پڑھتے ہوئے بھی آپ کو فائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے کئی جگہ پر آپ کو گولڈن ریشو نظر آ رہی ہوتی ہے تو میں آپ کو یہاں پر کچھ کمپیوٹر گرافکس آخر میں دکھا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر گرافکس گولڈن ریشو سے بنائے گئے ہیں گولڈن سرکلز اوول شیپز ایلپسز ان سب سے بنائے گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ خوبصورت ہیں تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہماری دنیا میں گولڈن ریشو کا کتنا بڑا ہاتھ ہے خوبصورتی میں گولڈن ریشو کا کتنا بڑا ہاتھ ہے لیکن یہ گولڈن ریشو کہاں سے آئی اور کیوں آئی ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ بتا آنے سکتے ہیں تختی انلائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس ان کو دوسروں تک پہنچا دیجئے